اسلام علیکم ایریون میں ہوں آپ کا ہوسٹ زیٹ کی زید اور آپ دیکھ رہے ہیں یونانی فوریور آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کون سی بک پریفر کر رہا ہوں کرنٹلی تو میں جو بک پریفر کر رہا ہوں وہ ہے تاریخِ طب بائی اشر قدیر اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ چاہے تو وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اب آپ کی سیلیبس میں سے جو ٹاپکس ہم پک اپ کرنے والے ہیں نیکسٹ وہ ہیں بابولی مصری اور چینی ٹپ یعنی کہ بیبلونین ایجپشن اور چینیز سیولیزیشنز بابولی ٹپ جو تھی اس کی جو شروعات تھی وہ 2200 بی سی کے اندر ہو گئی جو وہاں قوم موجود تھی سمیر قوم وہ جب دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوئی تو بابول اور آشور یہ دو حصے بنے اور وہاں سے اس کا اوریجن سٹارٹ اور جو میسو پوٹام یا آئیلینڈ تھا اس کی جب کھدائی وغیرہ کی گئی تو وہاں سے جو سٹون ٹیبلیٹس حاصل ہوئے ان سے ہمیں اس جو تہذیب اور سیولیزیشنز کے بارے میں اچھی طرح اور دیگر معلومات حاصل ہوئیں اور اب جب ہم ٹاپکس کور کرنے والے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں نظریہ سیحت ومرز یعنی کہ ان لوگوں کا کیا نظریہ تھا ہیلتھ اور ڈیزیز وغیرہ کو لے کے سیحت کے دیوی دیوڈا یعنی کہ یہ لوگ ڈیٹیز وغیرہ جو تھے ان لوگوں کو پوجہ کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں سیحت وغیرہ آتا کرتے ہیں شیطانی طاقت ہیں یعنی ایویل پاوس یا گوست حطبہ کے عصاف اور اس کے علاوہ ان لوگوں کے ڈیویزنز وغیرہ تھے وہ بابولیٹپ میں طریقہ تشخیص یعنی یہ لوگ ڈائگنوسس کیسے کرتے تھے بابولیٹپ کا طریقہ علاج یعنی یہ لوگ پریٹمنٹس کیسے دیا کرتے تھے اور ذرا معلومات کہ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں کیسے پتا چلا کمنگ ٹو دو پوائنٹ نظریہ سیحت ومرز کیونکہ یہ سیولیزیشن بہت پرانی تھی اور بگننگ کا جو یہ ٹائم تھا تو اسی وجہ سے ان لوگوں کا نظریہ فلوسفیکل نہیں تھا ان معاملوں کے اندر کہ تب کو بھی یہ فلوسفی کے ساتھ لے کے چلیں تو اس کی بگننگ جو تھی وہ توہیمات کے ساتھ ہوئی اب ان لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان صحت مند ہے تو وہ دیوی دیوتاؤں کی یعنی کہ جو ڈیٹیز جنہیں یہ پوجہ کرتے ہیں ان کی رضا ہے وہ ان لوگوں سے خوش ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے انہیں صحت دی لیکن جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ سوچتے تھے کہ اس نے ایسا کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے دیوی یا دیوتاؤں نے اس انسان کو مرض دے دیا یا بیماری دے دی جب مرض ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹریٹمنٹ کے قابل نہیں تھا تو یہ سوچتے تھے کہ ایسا گناہ کیا ہے شاید اس انسان نے کہ وہ معاف ہی نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہ پتا چلے اس انسان کی تحقیق کے بعد کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کلی ارے اس نے کوئی گناہ نہیں کرتا تو وہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اس انسان کو جو مرض ملا ہے وہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے ملا ہے اور اس انسان کے اوپر کسی نہ کسی بدروح کا سائع آگیا ہے یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایویل سپریٹ یا پھر گوسٹ وغیرہ مووننگ تو نیکسٹ پوائنٹ سیحت کے دیوی دیوٹا ایسا ہی تولیو یہ لوگ جو تھے وہ دیویوں اور دیوٹاوں کو پوجہ کرتے تھے فردہ سیکھ کہ ان لوگوں کو سیحت حاصل ہو جائے اور یہ لوگ مرض سے بچے رہے ہیں اب ان کے ٹائم بھی بہت سارے دیوی دیوٹا ایسا ہوا کرتے تھے انہوں نے جن کو سپیسیفائی کر رہا تھا کسی خاص ڈیزیز کے لیے ہیں کسی خاص پرپرس کے لیے ہیں اور ان میں بھی کچھ درجات وغیرہ لیبلز وغیرہ ہوتے تھے یہ ہائے ٹیئر کے ہیں یہ لوگر ٹیئر کے ہیں اور ان میں سے کچھ کا ڈسکرپشن میں آپ کو بتا رہا ہوں فرسٹ وین ایس انہیں سب سے زیادہ انشنٹ یا قدیم مانا جاتا تھا سب ہی سہت کے دیوٹاوں کے اندر نیکٹ وین ایس ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے ان کے اوپر یہ غلبہ رکھتے ہیں طاقت رکھتے ہیں انہیں صحیح کرنے کی ان کے پاس طاقت ہے اور آج بھی پریسکرپشن کے اندر جو آریکس اوپر چھوٹا سا لکھا رہتا ہے وہ انہی کی نشانی ہے جو اس ٹائم سے چلی آ رہی ہے ایس نابو یا نیبو یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اس دیوٹا کی رضا سے جتنے بھی مرض وغیرہ ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے اور یہ لوگ آرام سے دوسرے مرض ہیں ان سے بچ جائیں گے ان کے بعد آتے ہیں اشتر اور اللہ تھا یہ دونوں مشہور دیویاں تھیں جن کو سب سے زیادہ عظیم دیوی مانا جاتا تھا اور ان کے بارے میں یہ تھا معلومات کہ یہ زہروں کے اثر کو دور کر دیتی ہیں یا دور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں دیوی دیوتاؤں کی بات ہی ہو گئی ہے تو اب شیطانی طاقتوں سے بھی ہم تھوڑے بہت عارف کر لیں جیسا آپ کو میں نے پریویسلی بتایا کہ ان لوگوں کا نظریہ تھا کہ شیطانی طاقتیں بھی انسانوں کو مرض دیا کرتی ہیں تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کئی شیطان جو تھے وہ سپیسیفائی کر لیے کہ یہ والا شیطان یا یہ والی جو ایویل سپیرٹ ہے وہ یہ والی بیماری دے گی اب ان میں سے چند کا جو ڈیسکرپشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرس ون کمز اٹکو جو گردن کی بیماریاں جو تھیں ان کے لیے ذمہ دار مانا جاتا تھا آشکو کو بخاروں کا شیطان مانا جاتا ہے نام تارو جو نام کا شیطان تھا اسے پلیگ کے لیے ریسپونسیبل مانا جاتا ہے یعنی کتاؤن اللو نام کا شیطان جو ہے وہ ہڈیوں کے اندر مرض پیدا کرتا تھا گلو ہاتھوں کی بیماریاں پیدا کرنے کے لیے ذمہ دار مانا جاتا تھا ربیسو کو سکن کی جو دیزیز ہوتی تھی اس کے لیے ذمہ دار مانا جاتا تھا اور پزوزو کو محلق یا پھر یو کین سے جان لے وا ڈیسیزز کا ذمہ دار مانا جاتا تھا. Now coming to the next point بابولی عطبہ اور ان کے اعصاف ان لوگوں کو بچپن سے ہی طبقی تعلیم دی جاتی تھی. یعنی وہاں انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیوی دیوتا ان کے بارے میں کہ یہ کون ہیں شیطانوں کے بارے میں بتایا جاتا تھا یہ کون سے شیطان کس کام کے لیے سپیسیفائیڈ ہے دباؤں کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ کون سی دوائیں کس مرض میں استعمال کی جا سکتی ہیں کون سے منطر کس بیماری میں استعمال کی جاتے ہیں اور بیماریوں کو پہچاننے کے لیے بھی وہ سپیسیفک چیزیں بتایا کرتے تھے کہ یہ بیماری کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اور جو دیگر دوسرے ٹریٹمنٹس ہوا کرتے تھے ان کے بارے میں بھی وہ بتاتے تھے اب ان عصاف کے بیشز کے اوپر اعتبہ یا اس ٹائم کے جو ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے ان کے تین درجے ہوتے تھے ان کو تین کلاسز میں کلاسیفائیڈ کیا جاتا تھا جنہیں پہلا گروپ تھا بارو جو روحانی علاج یعنی کے سپیریچویل جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو کرنے میں لوگ بہت ماہر تھے سیکنڈ وانیز یہ لوگ جو تھے منطر وغیرہ پڑھتے تھے اور تکلیف کو باڈی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے تھے یعنی یہ کوشش کرتے تھے کہ بدروح جو ہے وہ باڈی سے باہر نکل جائے اور جو دیوتا ہے وہ ہو جائے اور اس انسان کو واپس صحت مل جائے آزو پیسے سیکنڈ والے جو تھے ان کا نام تھا آشیپو آزو جو تھے یہی لوگ جو تھے یہ پروپر طبیب ہوا کرتے تھے اور یہ لوگ میڈیسنل ٹریٹمنٹ جو تھے وہ مریض جو تھا اس کو دیا کرتے تھے اور مرض کا ازالہ کرنے کی کوشش کرتے تھے بابولیہ چپ کے اندر طریقہ تشخیص کیا تھا یعنی کہ وہ لوگ ڈائیگنوسس کیسے کرتے تھے اب اس وقت جو تھے یہ لوگ پانی کو اور تیل کو بہت زیادہ پائیس یعنی کہ مقدس مانتے تھے دائیگنوسس کے لیے یہ لوگ پانی کے اندر تیل کو ڈال دیا کرتے تھے اب اگر پروپر رنگ بن جاتی ہے تو یہ لوگ کنسیڈر کرتے تھے کہ اس انسان کا جو مرض ہے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ پروپر ہو سکتا ہے چانسز ہیں اور اگر وہ تیل پھیل جاتا تھا تو یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اس کے مرض کا علاج جو ہے وہ مشکل ہے وہ نہیں ہو پایا گا پروپرلی یعنی کہ سچسفل ٹریٹمنٹ کے جو چانسز ہیں وہ کم ہیں اس کے علاوہ یہ لوگ آگ سے بھی ڈائیگنوسس کیا کرتے تھے اگر آگ کا کلر ریڈ ہے تو یہ اچھا اشارہ ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے چانسز زیادہ ہیں اور اگر جو آگ ہے اس کا کلر یلویش ہے گرینیش ہے تو پھر اس چیز کو اچھی علامت نہیں مانتے تھے اس کے علاوہ بھی سلائیوہ سے فیسس سے اور یورین سے ان چیزوں سے بھی ڈائیگنوسس یہ لوگ کر لیتے تھے موونگ ٹو دی نیکس پوائنٹ بابولی ٹپ کا طریقہ علاج یعنی یہ لوگ جو ٹریٹمنٹ میتھرز یوز گرتے تھے وہ کیا کیا تھے جس میں آبیسلی دی فرسٹ ون اس کے وہ لوگ صحت کے دیوی دیوزاؤں کو پوجیں بدروحوں سے پناہ مانگیں اور اپنی صحت حاصل کریں اور جو بیماری ہے اس سے وہ دور رہ سکیں اس کے علاوہ بھی لوگ کے پاس کچھ بہت الگ سے اور انٹرسٹنگ میتھرز تھے جیسے کہ یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ لیور کے اندر خون بنتا ہے اور جو بدروح ہیں یا بیڈ سپیرٹس ریول سپیرٹس ہیں وہ جاتی ہیں اور خون پیتی ہیں لیور پہ جا کے یعنی جب بھی مرض ہوتا ہے تو جو بدروح ہیں وہ لیور پہ ریسائٹ کرتی ہیں تو اسی وجہ سے یہ لوگ شگاپ دیتے تھے اور لیور کو پیرس کرتے تھے لیور میں سراخ کرتے تھے اور اس چیز کو سکھانے کے لیے ان لوگوں نے باقاعدہ مٹی کے موڈل بنا رکھے تھے اس کے اوپر پروپر نشانیہ لگا رہی تھی کہ اس مرض میں آپ کو لیور کے اندر اس جگہ پیرس کرنا ہے یا بھی کچھ سے آپ کو لیور میں اس جگہ پر چھید کرنا ہے اور جب پاگلپن کی بات آتی تھی اور سارے ٹریٹمنٹس کام نہیں آتے تو لاسٹ لیے لوگ کیا کرتے تھے کہ مریض کو لاتے تھے اور اس کے بعد میں اس کے سر میں سلاخ ٹھوک دیتے تھے یا پھر کیل ٹھوک دیتے تھے اس امید میں کہ اس کے سر میں سے بدروہ نکل جائے گی فیکٹ واس کہ ایسے سکلز یا جمجمیں جو ہیں وہ ملے ہیں خدائی کے بعد جب ان لوگوں نے ریسرچ کری تو وہاں ایسے سکلز ملیں جن کے اندر چھید تھے ان کے علاج کا وہ طریقہ شو کرتے ہیں کہ وہ پاگلپن میں کیسے علاج کیا کرتے تھے تو اگر کوئی بڑے عہدے والا شخص ہے تو اس کے لیے کسی جانور کو لے لیا کرتے تھے کہ یہ اس کا سبچٹیوٹ ہے اور اس جانور کے لیور میں چھید کیا کرتے تھے یا پھر اس کے سر میں سلاخ ٹھوک دیتے تھے یہ دواؤں سے بھی علاج کرتے تھے اور موسلی اس ٹائم جو چلن میں دوائیں ہوتی تھیں وہ تھیں حازم دوائیں یا پھر کاسرے ریا یعنی کہ حازمہ کرنے والی دوائیاں یا پھر گیس کو کٹ کے نکالنے والی اب کبھی سنیک بائٹ وغیرہ ہو گئی تو یہ لوگ اس ٹائم پہ جنگلی جڑ جو تھی اس کو استعمال کرتے تھے ایز اینٹیڈوٹ اور آسٹلی کمز بابولی اور آشوری طب کے ذرائع معلومات یعنی کہ بابولی اور آشوری طب کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلا اور اس کے سورسز وغیرہ کیا کیا ہیں لنڈن کے لیوزیم آف ہسٹری کے اندر ایک تین ہزار تین سو سال پرانی سیل رکھی ہے ایک طبیب کی جو اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ ہاں ایٹ ڈائٹ ٹائم اس ٹیویلائزیشن کے اندر جو طب کا پیشہ تھا یا فن تھا وہ آلڈی روان تھا اس کے علاوہ اس ٹیویلائزیشن کے بارے میں تب ہمیں زیادہ پتا چلا جب آرکیولوجس گئے کھدائی وغیرہ کری وہاں سے ریمینس وغیرہ نکالے جن کے ساتھ ساتھ سٹون ٹیبلٹس بھی ہمیں ملے وچھ ور آبیسیلی فرم میسو اوٹامیہ اور جو سٹون ٹیبلٹس یا فری کلیر ٹیبلٹس تھے وہ بہت اچھا اور مین ریسورس ہے ہمارا کہ ہمیں اس ٹیویلائزیشن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی ہے جو بادشاہ ہمو رابی تھا اس کے ذاپتہ اخلاقیات کی ہم بات کریں ہمو رابی جو تھے ان کا رولنگ پیریٹ تھا سیونٹین ٹوینٹی ایٹھ سے سکسٹین ٹیٹی سکس بیسی تھا ان کے جو رولنگ ٹائم تھا اس کے اندر انہوں نے ناللیج اور سکل سے جو ریلیٹیڈ چیزیں ہیں ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرا اور کوشش کری کہ لوگ اور زیادہ چیزوں کو سیکھیں جانے اور ناللیج گین کریں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اور جو دوسرے ٹریڈشنز اور ہمو رابی نے کچھ سپیسیفک رولز ریگولیشنز جیسے میں نے بتا ہے آپ کو بتا ہے کہ آپ لوگوں کو ان گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے جن کا ٹوٹل نمبر تھا 282 اور ان میں سے جو 215 سے لے کے 225 تک تھے وہ آتیبہ یعنی کی طبیب لوگ جو تھے ٹریٹمنٹ بغیرہ جو کرتے تھے ان لوگوں سے ریلیٹیڈ تھے ان میں سے میں آپ کو چار کے بارے میں بتا دیتا ہوں اگر کسی طبیب نے اپنے برونز کے بنے ہوئے انسٹرومنٹ سے کسی دوسرے انسان کی انجری صحیح کر دیا ٹریٹمنٹ جو بھی وہ کرنا چاہ رہا تھا وہ کر دیا تو اس انسان کو یعنی طبیب کو دینے پڑھیں گے دس چاندی کے سکھے یعنی انہیں بولیں گے شیکل اور اگر وہ انسان اس پروسیزر میں مر جاتا ہے تو طبیب کے ہاتھ جو ہیں وہ قلم کر دی جائیں گے یہ تھا سیکنڈ اگر کوئی غلام ہے تو اس کو دو چاندی کے سکھے ملیں گے کیوں سے شیکل ملیں گے اب تھرڈ والا جو ہے اس کے اندر یہ بتاتے ہیں اگر کوئی ڈاکٹر جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران یعنی جو برونز انسٹرومنٹ سے وہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے اس کے ٹریٹمنٹ سے وہ مر گیا تو اس انسان کو اس غلام کا مالک تھا اس طبیب کو ایک غلام دینا پڑے گا یعنی ان سمپل لینگویج یہ ہے کہ غلام اگر مر گیا تو آپ کو غلام کے مدلے ایک غلام دینا پڑے گا اگر کوئی طبیب جو ہے وہ کسی پیشنٹ کے متاثر عضو یا ہڈی کو صحیح کر دیتا ہے تو اس پیشنٹ کو اس طبیب کو دینے پڑیں گے پانچ چاندی کے سکھے اگر وہ کسی غلام کو صحیح کرتا ہے تو اسے دو چاندی کے سکھے دینے اور اگر وہ غلام آزاد ہے تو اسے تین چاندی کے سکھے دینے جو اوپر منشن کے ہوئے جتنے بھی زوابط ہیں یا ایسے گائیڈ لائنز ہیں اور یہاں ہماری بابولی بابولی سیولیزیشن وہ کمپیٹ ہوتی ہے باقی کے دو ریمیننگ سیولیزیشن سے انشاءاللہ ہم ان کو اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر کوئر کرنے کی کوئش کریں گے کیونکہ یہ والی ویڈیو کچھ زیادہ ہی لمبی ہو رہی تھی تو that's why and that's it for today's video ویڈیو پسند آئیو تو لائک کریں چینل پر نائے تو سبسکرائب کریں نوٹیفیکیشن کے لئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ریویوز ضرور دیں thank you very much السلام علیکم